شام کا وقت ہو رہا تھا انعیہ مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کارٹون دیکھ رہی تھی پھر اچانک اسے باہر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی انعیہ سوچنے لگی یہ کون ہے اسی کے گھر کے باہر درخ کے نیچے ایک چھوٹی سی لڑکی رو رہی تھی انعیہ نے سوچا کیوں نہ باہر جا کر پوچھا جائے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے انعیہ باہر آئی اور اس لڑکی سے پوچھا اے لڑکی تم کیوں رو رہی ہو تو اس لڑکی نے کہا کہ اسے بہت بھوک لگ رہی ہے تو انعیہ نے کہا تم میرے گھر میں آ جاؤ میں تمہیں کھانے کو دیتی ہوں اس چھوٹی سی لڑکی نے انعیہ سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے انعیہ نے کہا کہ ابھی شام کے چھے بج رہے ہیں کیوں تو وہ لڑکی بولی میری ممہ اب آ چکی ہوں گی مجھے گھر جانا چاہیے اور وہ یہ کہہ کر کے وہاں سے چلی گئی انعیہ سوچنے لگی بڑی عجیب سی بچی تھی انعیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے ایک دن وہ برتند ہو رہی تھی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ دیکھ کر کے ڈر گئی کھڑکی کے باہر وہی لڑکی تھی جو کل شام میں رو رہی تھی اور اب وہ انعیہ کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی انعیہ نے بولا کہ تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں رہتی ہو تو اس لڑکی نے بولا میرا نام مومو ہے اور میں آپ کے گھر سے تھوڑی دور رہتی ہوں انعیہ نے مومو سے پوچھا کہ تم کتنے سال کی ہو تو مومو نے کہا کہ وہ آٹھ سال کی ہے مومو نے انعیہ سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ابھی باہر کھیلیں گی انعیہ نے کہا اوکے میں باہر آتی ہوں اور پھر دونوں مل کر کے باہر کھیلنے لگے انعیہ بارہ سال کی تھی اور مومو سے چار سال بڑی تھی مگر تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں بہت دوستی ہو گئی اور پھر دونوں مل کر کے انجوائی کرنے لگے مومو آگے بھاگ رہی تھی اور انائیہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد انائیہ نے مومو کو پکڑ لیا پھر انائیہ نے اس کو بولا کہ چلو اب میری باری تم مجھے پکڑو مومو نے کہا میں آپ کو کل پکڑوں گی ابھی مجھے گھر جانا ہوگا آپ سے پوچھنا ہے کیا آپ میرے کل گھر آ کے کھیل سکتی ہیں بڑا مزہ آئے گا انائیہ نے کہا تمہارے گھر کیوں یہیں باہر کھیلیں گے نا تو مومو نے کہا کل اصل میں میری ماما کہیں باہر جا رہی ہے اس لیے میں آپ کو کھیلنے کے لئے گھر بلا رہی ہوں انائیہ نے کہا اچھا مجھے اپنے ممی ڈیڈی سے پرمیشن لینا ہوگی مومو نے کہا کل میں خود آ کر کے آپ کے ممی ڈیڈی سے پرمیشن لے لوں گی اوکے بائے تھوڑی ہی دیر میں انائیہ اور مومو میں بہت اچھی دوستی ہو گئی سنڈے کا دن تھا انائیہ کے ممی ڈیڈی دونوں گھر پر تھے پھر اچانک بیل بجی تو ان دونوں نے کہا جاؤ گیٹ پر دیکھو تمہاری نئی فرینڈ آئی ہوگی گیٹ پر مومو تھی انائیہ اسے گھر کے اندر لے آئی تاکہ اپنے ممی ڈیڈی سے اسے ملوا سکے انائیہ نے کہا مومو میرے ممی ڈیڈی سے ملو ممی ڈیڈی یہ میری نئی فرینڈ ڈیڈی نے بولا ارے کیسی ہو بیٹا اچھا یہ بتاؤ تم رہتی کہاں پہ ہو مومو نے کہا میں ٹھیک ہوں انکل اسی روڈ پر اگر آپ آگے جائیں گے نا تو یہاں پر بہت سارے درخت ہیں اس کے پیچھے ایک پرانا سا گھر ہے میں وہاں اپنی ممی کے ساتھ رہتی ہوں ڈیڈی بولے ارے ہاں اس گھر میں تو پہلے میرا ایک دوست رہتا تھا مگر وہ گھر پھر بہت پرانا ہو گیا اس لئے وہ چھوڑ کر کے چلا گیا مومو نے کہا انکل آنٹی آپ سے بات کرنی تھی کیا میں انائیہ کو اپنے گھر لے کے جا سکتی ہوں میری ممہ کہیں باہر جا رہی ہے ان کو ایک بیبی سیٹر چاہیے تاکہ وہ میرا خیال کر سکے اس لئے میں انائیہ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں کیا آپ لوگ اجازت دیں گے میری ممہ تین گھنٹے میں واپس آ جائیں گی انائیہ کی ممہ نے کہا ٹھیک ہے تم انائیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ مگر گھر جا کر کے میری اپنی ممہ سے بات کرا دینا اجازت ملنے پر مومو بہت خوش ہو گئی مومو جس گھر میں رہتی تھی وہ انائیہ کے گھر سے پندرہ بیس منٹ کی واک پر تھا اس لئے دونوں آرام سے چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے مگر مومو کا گھر بہت پرانا اور ٹوٹا پھوٹا تھا جسے دیکھ کر کے انائیہ کو عجیب سا لگنے لگا مومو نے انائیہ کو بولا ارے رکھ کیوں گئی ارے آ جائیں گھر کے اندر میں آپ کو اپنی ممہ سے ملاتی ہوں یہ سن کر کے انائیہ تھوڑی خوش ہو گئی مومو کے گھر میں اندر کافی اندھیرہ ہو رہا تھا انائیہ بہت پریشان ہو رہی تھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مومو نے کہا ارے چلیں میرے کمرے میں چلیں تو انائیہ نے کہا ارے پہلے میری ممی سے اپنی ممی کی بات تو کرا دو مومو نے کہا مجھے لگتا ہے ممہ چلی گئی انائیہ نے کہا ارے چلی گئی بغیر ملے اب میں ممہ کو کیا کہوں تو مومو نے کہا کہ آپ اپنی ممہ کو فون کریں اور ان کو بولیں کہ جیسے ہی میری ممہ آئیں گی میں آپ سے بات کرا دوں گی انائیہ کی ممہ گھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک فون نہیں آیا پھر ٹھیک اسی وقت فون بچنے لگا تو ممہ نے اٹھایا اور بولا ہیلو پیٹا پہنچ گئی اس کی ممہ سے بات کراؤ میری انائیہ بولی اس کی ممہ تو بغیر ملے ہی چلی گئی اب واپس آئیں گی تو میں آپ کی بات کرا دوں گی انائیہ کی ممہ بولی بڑی ہے عجیب ممہ ہے اس کی اکیلے چھوڑ کے چلی گئی چھوٹی بچی کو انائیہ بولی ممہ فکر نہیں کر رہے ہیں وہ آتی ہیں تو بات کراتی ہوں ممہ نے کہا ہم اوکے بھائے مومو انائیہ کے فون بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی پھر وہ بولی ارے آئے نہ میرا یہ کمرہ ہے آئیں یہاں باتیں کرتے ہیں انائیہ اپنی ممہ سے بات کر کے تھوڑا ریلیکس ہو گئی اور پھر وہ آرام سے ممو کے کمرے میں چلی گئی انائیہ اور ممو کمرے میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے انائیہ ممو کو مزے مزے کی کہانیا سنا رہی تھی اور ممو کو سن کر کے بہت مزہ آ رہا تھا ممو بولی آپ بہت مزے کی ہیں میرا مطلب ہے آپ بہت مزے مزے کی باتیں کرتی ہیں ممو بہت عجیب طریقے سے انائیہ کو گھور رہی تھی انائیہ کو ممو کی بات سن کے ہسی آگئی وہ بولی میں کوئی کھانے کی چیزوں جو مزے کی ہوں اچھا یہاں سے باہر چلیں باہر چل کے کھلتے ہیں تھوڑا دم کھٹ رہا ہے میرا مومو اچانک اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور بولی باہر اب باہر نہیں جا سکتے میری ممہ نے منع کیا ہے ہمیں گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا سمجھ آئے آپ کے مومو بولی میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے آپ یہی بیٹ کریں میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر کے مومو کمرے سے باہر چلی گئی دیکھ رہے تھے پھر اچانک ٹی وی پر ایک بریکنگ نیوز آئی جس میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک خطرناک قاتل عورت جس کی عمر پچاس سال ہے مگر دیکھنے میں سات آٹھ سال کی بچی لگتی ہے جیل سے بھاگ گئی ہے یہ بہت خطرناک عورت ہے یہ چھوٹے بچوں سے دوستی کرتی ہے اور پھر ان بچوں کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہاں ان کو مار کر کے کھا جاتی ہے اگر یہ بچی کسی کو بھی نظر آئے تو فوراں سے پولیس کو بتایا یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ڈیڈی نے جب یہ خبر سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی وہ در کے کانپنے لگے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے پھر وہ بھاگ کر کے انہوں نے اپنی بیگم کو ساری بات بتائی کہ یہ کیا ہو گیا ہے انائے کے ڈیڈی نے ممی کو کہا کہ تم پولیس کو فوراں فون کرو اور میں انائے کو فون کرتا ہوں اور جا کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں انائے کے ڈیڈی بول رہے تھے فون اٹھاؤ بیٹا جلدی فون اٹھاؤ پھر انائے کا فون بچا پھر اس نے کہا ارے یہ کون کال کر رہا ہے ارے وہ تو ڈیڈی ہیں ہیلو ڈیڈی کیسے ہیں آپ انائے کے ڈیڈی نے انائے کو بتایا بیٹا یہ جو مومو ہے یہ کوئی بچی نہیں ہے یہ عورت ہے ابھی ابھی میں نے نیوز میں دیکھا ہے کہ یہ بہت خطرناک عورت ہے اور یہ چھوٹے بچوں سے دوستی کرتی ہے تاکہ ان کو اپنے گھر لے جائے اور ان کو مار کر کے کھا جائے مومو جتی وہ دروازے کے باہر ساری باتیں سن رہی تھی انائے بیٹا فوراں گھر سے باہر بھاگو میں آ رہا ہوں یہ کہہ کر کے انائے کے ڈیڈی گھر سے باہر بھاگے انائے کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر ہمت کر کے وہ کمرے سے باہر بھاگی اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو مومو کہیں نظر نہیں آئے پھر اس نے سوچا سامنے والے دروازے کے بجائے اس کو پیچھے والے دروازے سے بھاگنا چاہیے انائے گھر کے پیچھے والے دروازے سے بھاگ کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گئی وہ اس نے سوچا کہ ڈیڈی راستے میں ہوں گے اس کو بس دھوڑی دیر بھاگنا پڑے گا پھر اچانک وہ جیسی سامنے بھاگی تو رک گئی کیونکہ سامنے مومو کھڑی ہوئی تھی مومو بولی کہاں جاری ہو انائے میں نے منع کیا تھا گھر سے باہر نہیں جانا اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانے کا کچھ انتظام کرتی ہوں پھر بھی تم باہر کیوں گئی انائے بولی مومو مجھے گھر میں کوئی کامیاب آ گیا ہے مجھے گھر فوراں جانا ہوگا ایسا کریں گے کل شام میں کھیلیں ہاں مجھے جانے دو یہ تمہارے ہاتھ میں کلھاری کیوں ہے ہاں بتاؤ مجھے مومو بولی زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے انائے میں نے تمہارے اور ڈیڈی کے پیچھ میں ہونے والی بات سن لی ہے اب فوراں سے گھر کے اندر چلو اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہی مار ڈالوں سمجھ آئی انائے بولی پلیز نہیں نہیں مجھے مت ماننا میں گھر کے اندر جا رہی ہوں پلیز پلیز ہم تو دوستے تمہیں کیا ہو گیا ہے مومو پلیز میری بات سنو مومو بولی ایک تو ڈیڈی نے سارا میرا پلان خراب کر دیا بتانے کہاں سے انہیں سچ پتا چل گیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی چلو گھر کے اندر فوراں سے انائے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر واپس جانے لگی مومو انائے کو کھانے والے کمرے میں لے کے آ چکی تھی مومو بولی مجھے پتا ہے اس کو بچانے کے لئے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا کیوں نہ آج میں رات کا کھانا تھوڑا جلدی کھا لوں مومو نے انائے کے سر پہ مار کر کے اس کو بہوش کر دیا تھا اور کھانے کے ٹیبل پہ اس کو رکھ دیا تھا اور کہہ رہی تھی اب میں اس کو کھاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں روکے گا انائے کے بابا ٹھیک اسی وقت مومو کے گھر پہ آ گئے اور زور زور سے دروازہ بجانے لگے اور زوزو سے چیخ رہے تھے انایا کھولو بیٹا دروازہ کھولو ٹھیک اسی وقت بہت سارے پولیس والے بھی مومو کے گھر پہنچ گئے اور پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا مومو بولی لگتا ہے گھر میں کوئی آ گیا ہے انایا بیٹا انایا بیٹا تم کہاں ہو آواز دو پولیس آفیسر نے کہا سارے کمرے فوراں سے چک کرو وہ یہیں گئی ہوگی مومو کی بچی مومو انایا کو کھانے ہی والی تھی کیا سارے پولیس والے کمرے میں آگے اور مومو پہ فائر کھول دیا مومو کو گولیاں لگی اور وہ وہیں پہ گر گئی مگر مری نہیں تھی غصے میں وہ جل بھن رہی تھی انایا بچ گئی اس کے بابا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور بولا مومو کی طرف مت دیکھو مومو کو پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے مومو کہہ رہی تھی انایا کیسی ہو مجھے تمہارے ساتھ کھیل کر کے بہت مزا آیا میں پھر ملوں گی تم سے ٹھیک ہے